اسلام علیکم فرینڈ ویڈیو شیدورن سے پہلے ہمارے چینل اے فار یو لیٹس جو آپ کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو ٹھیکی تو سو چلتے ہمیں ویڈیو کی طرف آج ہمارے پاس جوپس آئیں یہ نیشنل ہائیوے اور موٹروے پلس کے اندر یہ جوپس ہیں یہ 2020 کی جوپس ہیں تو سلتا ہے اب اس کی ڈیٹیل کی طرف تو سیمپل ہم نے گوگل پر جانا ہے گوگل پر جا کر ہم نے سیمپل فائنڈ پاک جوپس ڈاٹ کوم پی کے نام سے ویب سائٹ سرچ کرنی ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں فائنڈ پاک جوپس تو سیمپل ہم نے اس پر کلک کریں گے یہ ان کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی جوپس ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو ہم نے سیمپل آج ہمارے پاس جوپس آئی ہیں آج ہم جس کے بارے ہم بات کریں گے وہ ہیں نیشنل ہائیوے اینڈ موٹرو وی پولیس جوپس فار میل اینڈ فی میل جوپس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کی یہ نیو جوپس ہیں اور اس میں بہت سائی اسامیہ ہیں چار ہزار تین سو پچانوے اسامیہ ہیں میل اور فی میل سے دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو سیمپل ہم اس ایڈوارٹائزمنٹ کے امپر کلک کریں گے تو یہ ایڈوارٹائزمنٹ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا تو اس میں تمام ڈیٹیل وغیرہ انہوں نے پتائی ہوئی ہے اور یہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کی سب سے بڑی بھرتی ہے اور پورے پاکستان سے میل اور فی میل اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کی یہ بہت بڑی اسامیہ ہیں میل اور فی میل اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی لئے انہوں نے اجکشن مانگی ہے پریمری، میڈل، میٹرک، انٹر میڈیٹ اور بیچلر، ماسٹر ڈگری والیس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ دوستو ہمارے پاس ایڈورٹیجمنٹ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیشنل ہائیوے اینڈ موٹرو وی بلس چاپس فار میل اینڈ فی میلس 2020 اور یہ پوسٹ انہوں نے بتائی ہوئی ہے یونی فارم پوسٹ 1949 پوسٹ ہے 109039 پوسٹ ہے پوسٹ کریں ہم سکیل نمبر بتائے ہو انہوں نے سکیل 18 سکیل اس کی 12 پوسٹ ہے اور یہ سب اسپیکٹر کی پوسٹ ہے اس کے علاوہ جو DSP، کنٹرول، پولیس اوفیسر اس کا 17 سکیل اس کی 73 پوسٹ ہے سیونٹی تھری پوسٹ ہے اس کے علاوہ SI او اور پیٹرول آفیسر اس کا 16 سکیل اس کی ہیں 553، 573 پوسٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جونئر پیٹرول آفیسر کی جو پوسٹ ہیں وہیں ساتھوں سکیل اس کی بارہ سو اکاسی پوسٹ ہے ہمارے پاس ہے نان یونی فارم پوسٹ چوبیس سو چپن پوسٹ ہے جس میں اسکیل ون سے لے ایک 16 سڑا ہے پہلی کمپیوٹر پرگرامر ہےki پوسٹ savvy سکیل اس کی ہونپوسٹ ہے اسکیلاف آئکرت ON JB Patak 에�onday , vemosler x مشروع شرم سکیل Its 6 سیال ایfer چار پوسٹ ہے 至ست کرسئلیس víزنے پوسٹ ہے جس سے بنوخ کر agency SolidFlow сок date avete ن Burg nesse奶ボہ . اس کے لائے فوٹو گرافر تیرہ تیرہ سکیل ہے بیس پوسٹ ہے یو ڈی سی کی ہے جو گیارہ پوسٹ اور اس کی پچیس سامیہ ہے اس کے لائے لڈی سی کی نام سکیل ہے پچیس پوسٹ ہے پیرامیڈکل سٹاپس کی ساتھوں سکیل ہے جو بیس پوسٹ ہے ساتھوں سکیل ہے بارہ پوسٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں ڈیفرنٹ قسم کی جوپس ہیں اس کے لائے آل ایٹرشن یہ بن abb ہے پنfallی ایسٹم پوںٹ میں سٹاپسک میہ میں семیوب کے ساتھ سکیل ہے prossٹ ہے ہیں بہرابا سکیل ہے یہ ان کی پانچمہ سکیل ہے اٹھتیس پوسٹ ہے اس کے لائے يوجا ہسان کے ساتھ کے ساتھ سکیل ہے میں اس کوInt Andrewص کی ملک ہے اور اس کے لائے ان اپاً شير ہر exha کے ساتھ کے اس کے لائے چالیس ہیں کے لائے ماہل صرف ہے اس کے لائے کیا ملک ہے اس کی چالیس پوسٹ ہے ٹھیک دوستو یہ تو تھی اس کی ڈیل اور اس کیلئے انہوں نے جوشہ مانگی ہے پریمری میڈل میٹرک انٹرنویڈیٹ بیچلر اور ماسٹر ڈگری والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج لیمٹ انہوں نے رکھی ہے 18 سے 35 سال کی ایج تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور میل اور فیمر اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ٹوٹال اسامیں بتائی ہوئیں یہ 4395 اسامیاں ہیں ٹوٹال اسامیاں پلس اسامیاں ہیں اور یہ انہوں نے دیا ہوا اپنے ایڈوٹائزمنٹ یہ دے سکتے ہیں اس میں تمام ڈیٹیل وغیرہ انہوں نے دی ہوئی ہے یہ بتایا ہوا ہے تمام ڈیٹیل وغیرمنٹ اور میلڈ وغیرہ سارا کچھ انہوں نے اس ڈیٹیل کے اندر اس ایڈوٹائزمنٹ کے اندر بتایا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں جو جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے وہ سارا ایڈورٹائزمنٹ کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے یعنی کہ یونی فارم کتنی پوسٹ ہیں نان یونی فارم کتنی پوسٹ ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر چیک کر سکتے ہیں اور اس کی دوستو بھرتیاں شروع ہو چکی ہیں ٹھیک ہے دوستو حافظ کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھے لگئے مزید انہمائی کے لئے میں نے اس کا لنک دے دیا آپ وہاں سے مزید انہمائی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں ہمیں نیکس ویڈیو میں آج کیلئے تنا ہی اللہ حافظ